گرمے اور حبس کے ستائے شہریوں کے چہرے کھلوٹے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواں کے ساتھ بارش ایبرٹ روڈ لکشپی چوک مکلوٹ روڈ پر تیز ہواں کے ساتھ بوندہ باندی مزید جانتے ہیں محمد یاسین سے یاسین بتائیے گا جی لاہور کے موسم نے آج ایک چانک انگڑائی لی ہے تو یہ موسم میں بہت پورا دن جو آج شدید گرم ترین تھا لوگ گھروں میں کہت تھے آج جو موسم نے انگڑائی لی تو چانک تیز آندھی شام کے وقت اور بارش کا آغاز ہو چکا ہے ہم میرے اکم میں دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کافی تیز ہے اور ہوا بھی اس وقت مجھے زیادہ محسوس ہو رہی ہے جو بحث میں غیر معمولی ایک درجہ رہت میں کمی آئی ہے جس کے بحث جو لوگ ہیں جو شہری ہیں گھروں سے نکل پڑے ہیں کچھ نے پارکوں کا روح کر لیا ہے تو کچھ نے بزاروں کا روح کر لیا ہے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ آج اگرچہ موسمیات نے یہ پیشگوی کا رکھی تھی کہ لاہور میں کوئی بارش نہیں ہوگی لیکن جو اللہ کی قدرت ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ بارش ہوئی تیز آندھی آئی اور اس وقت جو موسم کی شدت ہے اس میں غیر معمولی طور پر درجہ رہت کم ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں میں بھی جو چہل پہل زیادہ ہو گئی ہے اس وقت جو درجہ رہت ہے وہ تیس ڈگری سینٹی گریڈ تک نیچے گر چکا ہے تاہم اس وقت جو محسوس کیا جا رہا ہے درجہ رہت وہ تیتیس ہے اور جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ اس وقت کوئی بیس فیصد ہے جبکہ ہوا کی جو رفتار ہے وہ تیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار میں اس وقت چل رہی ہے اور میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جو موسم ہے اس کی شدت آج لگ رہا ہے کہ میں کہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ابھی یہ جو ایک مقامی سسٹم ہے شکریہ یاسین خبر ہے لیسکو ریجن میں تیز آندھی سے بجلے کا ترسلی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے آندھی کے باعث لیسکو کے تین سو تیس سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں فیڈرز ٹرپ ہونے اور دیگر تقنیقی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے لیسکو ریجن میں تیز آندھی سے بجلے کا ترسلی نظام بری طرح متاثر ہو گیا ہے آندھی کے باعث لیسکو کے تین سو تیس سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں فیڈرز ٹرپ ہونے اور دیگر تقنیقی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے لیسکو ریجن میں تیز آندھی سے بجلے کا ترسلی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے آندھی کے باعث لیسکو کے تین سو تیس سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے فیڈرز ٹرپ ہونے اور دیگر تقنیقی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے لیسکو ریجن میں تیز آنڈھی سے بجلی کا ترسلی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے تفصیلہ جانتے ہیں فہد امین سے فہد بتائیے گا لیسکو ریجن میں تیز آنڈھی سے بجلی کا ترسلی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے آنڈھی کے باعث لیسکو کے تین سو تیس سے زائد فیڈرز جو ہیں وہ ٹریپ کر گئے ہیں فیڈرز بجلی سے بہروم ہیں بٹا چوک بیدی اراد اسلام پورا قلعہ گجر سنگھ والٹر روڈ سلامت پورا شال امار مصطفیٰ باغبان پورا گڑی شاہو صدر مزار بزامی باغ شادرہ سنن آباد مغل پورا سبیت متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ اس وقت بجلی بند ہے بجلی کی بندے سے باعث شہرین کو شکریف پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آندھی کے باعث لیسکو کی تین سو تیسے زائد فیڈرز ٹریپ کر گئے ہیں فاہد امین ہماری ساتھ موجود تھے شکریہ فاہد گرمی کے شدت میں اضافہ ہر شخص سائے کا متلاشی ہے سورج کے تکھے وار سے بچنے کے لیے گرین نیٹ کی مانگ بڑھ گئی ہے گرین نیٹ کے بڑھتی قیمت سے عوام پریشان ہے سورج کے تکھے وار شدید گرمی میں گرین شلٹرز کی خریداری کا رجحان بڑھنے لگا دکانداروں نے گرین نیٹ اور ترپال کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا دکانداروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں مختلف کوالٹی کی ترپال دستیاب ہیں میار کے مطابق ان کی قیمتیں متعین ہیں یہ قیمتیں تین سو سے ساسو پچاس روپے فی گز تک ہیں خریداروں نے گرین نیٹ بھینگی ہونے کا شکوا کیا ایک سیٹ کا بھول رہے ہیں چار ہزار ابھی میں نے اس کو بھولا کہ یارگو ریٹ کام کر لو اتنا تو گجنوالا ہمیں بھی نہیں ہے گرمی کی شدہ سے بچنے کے لیے گھروں میں موجود کھولی جگہوں پر سائے کے لیے ترپال ڈالنا نا گزیر ہو چکا ہے کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ زین علی لاہور نیوز صبح وزیر صحت خواجہ عمران عزیر سے ڈرگ ڈیسٹریبیوٹرز کے نمائندوں کے ملاقات ہوئی ہے ڈرگ ڈیسٹریبیوٹرز نے محکمہ استحت کو عدویہ سپلائی کے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے نظام سے مطالق اپنے مطالبات سے آگاہ کیا خواجہ عمران عزیر کا کہنا تھا صبح میں عدویات کے قلت برداشت نہیں کریں گے مریضوں کے عدویات تک بلا تات الرسائی ان کا بنیادی حق ہے تفصیلہ جانتے ہیں سجاد حسین سے جی سجاد بتائیے گا سجاد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں سبائی وزیر صحت خواجہ عمران عزیر سے ڈرگ ڈیسٹریبیوٹرز کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد بتائیے گا ابنکر جی سبائی وزیر صحت خواجہ عمران عزیر سے ڈرگ ڈیسٹریبیوٹر کے نمائندوں نے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران پنجاب کے ڈرگ ڈیسٹریبیوٹر نے میکمہ صحت کے وضع کردہ عدویات سپلائی کے ڈیجیٹل منیٹنگ نظام سے مطلق اپنے مطالبات اور فتحات سے اگاہ کیا سبائی وزیر صحت خواجہ عمران عزیر نے کہا کہ وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کی حدایت کے مطابق صبح بار میں جان بچانے والی عدویات کی قلت کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے عدویات کی قلت میں ملوث کالی بیڑوں کا سخت محاصبہ کیا جائے گا خواجہ عمران عزیر نے ڈرگ ڈیسٹریبیوٹر سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدویات کی ضرحیران دوزی اور مصنوعی قلت کرنے والے ناصر کو بے نکاب کرنے میں ہمارا ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ محکمہ صحیح پنجاب نے عدویات کی سپلائی کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے لیے دسٹریبیوٹر منیٹری منیجمنٹ سسٹم جو ہے وہ وضع کیا ہے جس سے عدویات کی سپلائی کا عمل شفاق ہوگا اور بلا دہتر فرامی جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ شہریوں کی عدویات بلا دہتر رسائی ان کا بنیادی حق ہے سبائی وضیر نے یقین تھانی کراتے ہوئے کہا کہ ڈرک ڈسٹریبیوٹر کے جائز مطالبات پر حمدہ دانہ غور کیا جائے گا سبائی وضیر اسے نے ڈرک کنٹرول ونگ کو ہدایت کی کہ تمام مطالبات و مسائل کے حل کے لیے ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دی جائے جن میں میڈیسن فارما اور ڈرک ڈسٹریبیوٹر کو نجائز تنگ کرنے والوں کو گر جو ہے وہ گیرہ تنگ کیا جائے گا مینوفیکچر کے لیے جو کمیٹی کیمپ کی جائے گی اسے نے ڈرک کنٹرولر محمد سہیل اڈیشنل سیکٹی ڈاکٹر کلندر کان چیف ڈرک کنٹرولر عزت جمال سلیمی سیکٹی پی کیو سی بی ڈاکٹر منور حیات ڈاکٹر ڈرک مینوفیکچرز خواجہ شازیب سمیت یو ڈی ایل ڈسٹریبیوٹر فارت علی فارما اور دیگر جو ہے وہ شامل ہوں گے جی جی ٹھیک ہے سجاد شکری آپ کا پنجاب کے سرکاری سکولوں میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا آغاز ہو گیا ہے آخری روز طلبہ خاص پرجوش تھے کہتے ہیں چھٹیوں میں حلہ گلہ بھی اور گرمی کے چھٹیوں کا کام بھی ہوگا پنجاب کے سرکاری سکولوں میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا آغاز طلبہ کی موج مستی کا پلان بھی شروع ہو گیا چھٹیوں سے پہلے آخری روز گرمی کے باوجود طلبہ کافی پرجوش نظر آئے چھٹیوں میں کیا کرنا ہے بچوں نے پہلے ہی پلان بنا رکھے ہیں کسی نے جانا نانی کی طرف تو کوئی جائے گا دادی سے ملنے چھٹیوں میں موج مستی بھی نون سٹاپ جاری رہے گی بچوں کا کہنا تھا چھٹیوں میں حلہ گلہ بھی ہوگا اور چھٹیوں کا کام بھی کریں گے میکما سکول ایڈوکیشن کے مطابق چھٹیاں چودہ آگستک جاری رہیں گی جبکہ جن سکولوں میں امتحانات ہو رہے ہیں وہاں چھٹیاں بعد میں ہوں گی کیمرامین محمد بلال کے ساتھ آتیف پرویز لاہور نیوز شدید گرمی میں بجلی کے آنکھ مچولی کہہ دھانے لگی ہے ڈسٹریبیوشن سسٹم پر لوڈ بڑھتے ہی لیسکو ریجن میں تقنیقی خرابیوں کی بھرمار شہر کے موقع فلاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہنے لگی ہے شہری پریشان کہتے ہیں ٹرانسفارمر جل جائے تو پورا دن بجلی نہیں آتی شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب لیسکو کی ترسیلی نظام پر لوڈ بڑھتے ہی تقنیقی خرابیوں کی بھرمار لیسکو کی بجلی کی طلب چار ہزار میگا وارٹ سے تجاوز کر گی نپی سی سی کی جانب سے لیسکو کو اٹھتیس سو میگا وارٹ بجلی دی جا رہی ہے لیسکو کو دو سو میگا وارٹ شارٹ فال کا سامنا ہے شارٹ فال بڑھنے پر لیسکو نے ہائی لاسز فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں دو سے آٹھ گھنٹے تک کر دیا کیٹیگری ون اور ٹو پر زیرو لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا گیا شیڈول کے پر اکس مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیا بندش کا سسلہ بھی جاری ہے لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کے سطائے شہری کہتے ہیں بجلی کی غیر اعلانیا بندش نے جینا محال کر دیا ہے بجلی مسلسل مہنگی ہو رہی ہے جبکہ لوڈ شیڈنگ نے کاروبار تباہ کر دیا ساتھ گرمی کا پھر برا حال ہے ہر وقت یہ دیکھیں پسینے سے برا حال ہوا ہوتا ہے لیکن لائٹ یہی ہے کہ ہر دو گھنٹے بعد ہر تین گھنٹے بعد گھنٹے گھنٹے سے لی جاتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بوسیدہ اور اوور لوڈڈ ٹرانس فارمرز چلنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا ہے کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ فہد امین لہار نیوز